بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی صاحب اتنا سا ہے ایک کلو گوشت کی قیمت ہے بارہ سو روپے بھائی کچھ دن پہلے یہی گوشت لے کر گئے تھے اس وقت ایک ہزار روپے کا کلو تھا بھی میں نے لی کی ایک نمکو اور ساتھ میں لیا چوس روٹن چائے ٹیسٹی ٹائم میکس نمکو یہ میری پسندیدہ نمکو ہے کچھ دنوں کا ہمارا بائیک کافی اس کا انچن گرم ہو جاتا ہے جیسے ہی چلاتے ہیں ایک چکر لگاتے ہیں سٹی کا اور واپس آتے ہیں تو بھائی فل ہیٹ نکالتا ہے یہاں سے اس کا بھی انچن آئل چینج کروانے مدہ ہو چکا ہے میرے تو خیال سے یہ ابھی چینج کروائیں گے ایسے تو کہتے ہیں کہ جب بائیک ایک ہزار کلو میٹر چال جائے تو پھر اس کے ٹیوننگ کروانی چاہیے انچن آئل چینج کروانی چاہیے بھائی کتنا عرصہ ہو گیا ٹیوننگ کروائی کو سکریباً دو کمانت ہو گا پھر تو کروانی چاہیے ہمارے جی دونوں بھائی کو اکنا سیادہ زنگ لگ چکا ہے ہم سوچ رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جس کے ساتھ سب زنگ اتر جائے کالا ہم پھر بزار گئے تھے وہاں سے ہم یہ والا پاورڈر لے کر آئے ہیں جیسے ہی اچھی طرح اس کو لگا کے رگڑا جائے بھائی کے اوپر تو سب کا سب زنگ اتر جاتا ہے ادھر بھائی نے ابھی لگایا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جی کتنا زنگ لگا ہوا تھا اشارے کے اوپر اب کا سب اتر جائے گا کلیر ہو گیا آپ تو کال جی فائنلی ابو جانے بیج ڈال دیا تھا برسیم کا زمین میں زمین پہلے میں نے تیار کر دی تھی کالی پانی لگایا تھا پچھلے و لاغ میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا ابھی چار سے پانچ دن بعد ہمارا چرہ گروہ کرنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ کھیت پھل کیا تھا پانی کے ساتھ اور زمین آستا آستا پی گئی تھی سب کا سب پانی جذب ہو گیا زمین میں ابو جان کے فرینڈ نے لگائی ہوئی اپنی سبزی پہلے بھی ہم دو سے تین دفعہ ان سے سبزی لے کر آئے ہیں ہم جا رہے ہیں پاس ہی ہے ہمارے کر کے وہاں سے ان کے کھیت سے لے کر آتے ہیں سبزی راستے میں ہے جی امرود کا باغ گرمیوں والا تو سارا پھل فراب ہو گیا تھا امرودوں کا جو بھی باغ ہیں برسیم کی فسر لگائے جار رہے ہیں کیونکہ چارے کی کافی ضرورت ہے سردیوں میں برسیم کا چارے ہی ڈالا جاتا ہے جانوروں کو کچھ دنوں تاک گندم کی بجائی کا ٹائم بھی آ جائے گا ان لوگوں نے گندم کے لیے زمین چھوڑی ہوئی ہے ابھی جی پھول بھی لگے ہوئے ہیں مروض کے پودے پہ اور ادھر جی پھال بھی ماشاءاللہ ابھی کچھے ہیں مروض بلکل چھوٹے چھوٹے کتنے زیادہ پیارے لگ رہے ہیں ہمارا ارادہ تھا کہ بائک پہ چلتے ہیں چاچو کے پاس سبزی لینے پھر ہم نے سوچا کہ پیدالی چلتے ہیں ساتھ میں ورچش بھی ہو جائے گی اور ساتھ میں آپ لوگوں کو اپنے ویلیج کی سہر بھی کروا دیں گے فصلوں کی ساتھ میں میرے ہیں جی آتھا بھائی چاچو لوگوں نے انچیں لگائے ہوئے ہیں اپنے بینگن کچھ لے کر جائیں گے ان سے بینگن اسلام علیکم اور ٹھیک ٹھاک کچھ پودے جی بینگن کے نیو نسل کے بھی ہیں چاچو جی کہہ رہے ہیں کہ ان سے توڑ لیں ان کا کافی ذائقہ کا بنتا ہے سالن کھوڑے لمبے لمبے ہیں باقی گول ہیں یہ زبردست بھائی ادھر بھائی جی توڑ رہے ہیں بینگن ہیلوں کو فل کال لیتے ہیں اور پھر صبح صبح لے جاتے ہیں جی سبز منڈی میں وہاں پر سیل کرتے ہیں تازہ سبزی سبزی کو بہت زیادہ بماری پڑتی ہے اس کو بات سپری کرتے جائیں اور سبزی اتاتے جائیں جیسے ہی آپ سپری کو روک دیں گے سبزی بھی اسی ٹائم بھی رکی آئے گی کیونکہ بماری جو ہے بہت زیادہ حملہ کرتی ہے یہ جوان کرتے ہیں سپری ہنجی سار سناو ٹھیک ہو کنے کے تھلے ہو جانتے ہیں بینگن دے چار ایک چلو ماشاءاللہ بینگن جی فائنلی توڑ لیا گیا ہے آج میرے خیال سے ان کی ہنڈیاں بنائی جائے گی گھر میں تیار کیے جائیں گے میں نے سب توڑے ہیں ایک دو بھائی نے توڑے ہیں بھائی تو باس بلاغ بناتے رہے ہیں اور مجھے دیکھتے رہے ہیں کیسے توڑے جاتے ہیں کچھ بینگن تو بھائی سا پک پک کے کافی زیادہ پڑے ہو جاتے ہیں ان میں پھر بن جاتا ہے بیچ وہ پھر پکانے کے قابل نہیں رہتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے کتنے بڑے ہیں ایک یہ والا سبزی لگانا توڑنا سپری کرنا یہ بھی بھائی کافی محنت کا کام ہے جا کے کچھ پروفٹ ملتا ہے نیکسٹ جو سبزی لگائی جائے گی وہ ہے جی مولی کچھر شلجم اس طرح کی سبزیاں بھی سردیوں والی لگائی جائیں گی ہمارے علاقہ میں دھان کی فصل بہت زیادہ کم لگائی جاتی ہے اس دفعہ ہمارے ساتھ ہی لوگوں نے لگائی ہے دھان کی فصل اس کو پانی کی کافی ضرورت ہوتی ہے اس میں اکثر پانی کھڑا رہتا ہے ابھی بھی میرے خیال سے پانی اس میں کھڑا ہوا ہے ابھی چاول بننا سٹارٹ ہو چکے ہیں کافی لگائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ابھی دن بہ دن پکتے جائیں گے اور پھر ہارویسٹ کی جائے گی ہمارے ویلیج میں ٹیوویل کا پانی بھی کافی زیادہ ہے اور ساتھ میں نہری پانی بھی ہے فصلوں کو پانی کی اتنی زیادہ کمی نہیں ہوتی کچھ صبح بائی کا زانگ دار دیا تھا اور پھر تھاک گیا تھے ابھی بھائی پھر سے شروع ہو گئے ہیں آگے والا دپائی نے چکا بلکل چمکا دیا ہے بھائی سارا زانگ دار دیا ہے بھائی کتنی محنت لگتی ہے بہت محنت لگتی ہے قربانی کے لیے جو ہم نے لیا تھا جانور پہلے تو دو چار دن اس میں چارہ بھی نہیں کھایا دوسرے جانوروں کے ساتھ اس کی اکسر لڑائی بھی ہوتی رہتی تھی لیکن ابھی بلکل آدھی ہو چکا ہے اور ابھی چارہ وغیرہ بھی کھاتا ہے اور ابھی سلا بھی ہو گئی آپس میں دوسروں کے ساتھ پینسوں کو جی ہم کماد ڈالتے ہیں اور ساتھ میں جوار میکس کر کے کھٹائی کر کے اور پینسیں کماد کے پیسز چھوڑ دیتی ہیں کچھ نہ کچھ یہ تھوڑے سکت ہوتے ہیں اس لیے پوری طرح نہیں کھاتی ہم آئے تھے جمعیرات بزار جہاں پر ہمارے بزار ایک لگتا ہے جمعیرات بزار کپڑا ساتھ ساتھ میٹ جاتا ہے اچھی قیمتوں میں تو ہمی جان بھی ساتھ آئی تھی بھائی آئے تھے ہمی جان نے اپنے سوٹ ہی ہیں ساکھ پائی کے لیے یونی فارم کے لیے کچھ کپڑا لیا ہے بھائی کی شارٹس بنانی ہے اس لیے کھلا کپڑا لے لیا ہے یہ دردی سے سلوا لیں گے کپڑے کی شارٹس بھائی کے لیے بھائی نے جی اپنے لیے کچھ اور بھی سمان کھریدا ہے کھانے پینے کے لیے کیا چیز ہے بھائی یہ ہیں کھانے کے لیے زیبڑیں ہی سمائے لے اور یہ ہیں رنگ پرنگی چھینیاں مجھے جو کہ بہت لگتی ہیں دودھ میں پکا کر بہت ہی مزیدار بھائی کی فیوریٹس ملٹی کلرز کی یہ ٹوفیز ٹائپ ہے یہ نمکو ہے جی 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 ایک بھائی نے اپنی بنائیں لی ہے ساتھ میں الاسٹک بغیرہ ابھی جی سب بھائی اپنا اپنا سمان کلوز اپ کر رہے ہیں اپنے اپنے رکشوں پہ اپنے بائکس پہ پھر واپس ہی جائیں گے کیونکہ شام کا ٹائم اب ہو رہا ہے شام سے پہلے پہلے چلے جائیں گے لیں جی میں نے اپنے لیے لیے ہے ربڑی کافی اچھی پیکنگ کی ہوئی ہے ابھی جی کچھ لیے ہیں بھائی سے پھائی کی شارٹس کا کپڑا درزی کو دینا تھا سلائی ہونے کے لیے ابھی صبح ہی دیں گے تاکہ شارٹس سلائی ہو جائیں جالدہ جالدہ اور پھائی نے پھر سکول پہن کے جانی ہے اپنی یونی فارم تو خیر آج کا ویلاغ یہی پہ کرتے ہیں جی ختم ویڈیو چلے گئے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ